موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں آمین سما آمین تو جی صبح ہو گئی تھی کھانا شنا کھا کے ناشا وغیرہ کر کے تو میں سیدھی چلی گئی تھی دن کے کھانے کی طرف مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے دن کا کھانا نہیں کھانا ہوتا ہمیں ایک دفعہ شام میں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے سہولت کے لئے میں نے پھر بھی دیکھ لیا کہ کیا بنانا ہے جلدی سے ریڈی کر لیتی ہوں تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی وجہ سے مجھے پھر اپنا ٹائم ڈیبل آگے پیچھے کرنا پڑ جاتا ہے جیسے ہی یہ لوگ ہیپی ہوتے ہیں پلے کرتے ہیں تو میں پھر کوکنگ بغیرہ اور اس طرح کے بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں کر لیتی ہوں تو یہ والی کوکنگ ایکچلی ہم نے جو ہے میں تقریباً چھ سات بچے کر رہی تھی شام کے ٹائم حالانکہ مجھے نیکسٹ اس کو یوز کرنا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو جو ہے رات میں ہی پکا لیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بچے دونوں پلے کر رہے تھے رام سے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائے اور کیکنگ سٹارٹ کر دے جائے تو یہاں پہ میں شیپ کا کیمہ بنا رہی تھی شیپ کے اندر نہ کافی زیادہ اس کی اپنی چربی اور آئل ہوتا ہے تو جب ہم پکاتے ہیں اس کو تو میں اس کو صرف ایک بوائل دے کے تو اس کا سارا بانے وہ گرا دیتی ہوں وہ اصل میں اس کی سارے چربی ہوتی ہے میں اس کو گرا دیتی ہوں کچھ لوگ نہیں کرتے میں ایسا کرتی ہوں اس کو پھر جو اچھانی میں چاند کے تو اس طرح سے اپرٹ رکھ لیتے ہیں پھر الگ سے مسالہ بنا کے تو کیمہ بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے میرا جو ہے سٹارٹ ہو گئے تھا سارا پروسس اور آپ لوگوں سے ایک رویسٹ چاہے گے اگر آپ لوگ ویڈیو پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کبھی تک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائی گا ویڈیوز آپ کو کیسے لگتی ہیں اور جس میں ایک پروسس ہوتا ہے یوٹیوب جو چلاتے ہیں ان کو پتا ہی ہوگا کہ وچ آورز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں میرے بھی بہت کم ہیں اگر آپ لوگوں کی سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں بھی امپروف کر جاؤں گی تو اسی طرح ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں اور فیملی میں میری یوٹیوب فیملی بنتے جائیں تو ہیر جی یہاں بھی مسالہ بند رہا تھا میں کیوکنگ تو نہیں دکھاتی اپنے ویڈیوز میں زیادہ میرے کیوکنگ کا وہ نہیں ہے چینل پھر بھی جو ڈیلی کے روٹین میں کام آتے ہیں وہ میں آج سے آج سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تھوڑا سار ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب آپ کے چھوٹے بچے ہوں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو اے تو زی چیز دکھانا پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ہیر جی آپ لوگوں میں سے کس کس نے ابھی تک وہ جو نئی مووی آئی ہے ٹائگر ٹری جس نے بھی دیکھ لی ہے پلیز مجھے ضرور بتانا میں نے ابھی تک نہیں دیکھی میں ویسے اتنی شوکن ہوں بھی نہیں ڈرامے اور فلمیں مجھے اتنے حاصل پسند نہیں ہیں میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا اپنی سینما اور اس طرح جا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہر جی آپ لوگوں میں سے کون کون لائک کرتا ہے موویز دیکھنا مجھے پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا اور دیکھیں جی باتوں ہی باتوں میں میرا کیمہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اصل میں ہم نے ناکس ڈی جانا ہے کچن دیکھنے کے لیے اس کے ویڈیو بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیو ہوم کے لیے ہم نے کچن دیکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس کے بھی آپ کو ساتھ ویڈیو سے شیئر کرتے رہوں گی تو یہاں پہ کیمہ ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد ساتھ ہی میری بیٹی بھی آگئی اس نے میری لیے یہ کچھ بنایا تھا کہہ رہی تھی میں نے آپ کے لیے بنی بنایا ہے جس کو ہوتا ہے نا خرگوش وہ بنایا ہے اس نے مجھے دکھانے کے لیے آئی تھی بس اس کو بہت شوک ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ بناوں اور دکھاؤں سب کو کہ یہ دیکھو یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کبھی میرے لیے لکھتی ہے کبھی اپنے ڈیڈی کے لیے لکھتی ہے تو ابھی یہ لکھ رہی تھی I love you mama تو بچوں کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم سے خوش ہوا جائے ہم سے جو ہے اپریشیٹ کیا جائے جب آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہو تو شکن کریں بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو جی جہی تھی میری آج کی ویڈیو اب اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ